فسٹیئر آپ کیسے ہیں امید ہے کہ آپ کو اس نئے اور انفارمیٹیو لیسن جو ہے اس کی سمجھ آ رہی ہوگی میرا یہ آج کا لیکچر اردو لازمی فسٹیئر کے لیے ہے جو ایکٹیویٹی آپ کے لیے سائن کی گئی ہے اس میں آج یہ ہم نے سیکھنا ہے کہ کیسے الف اور سین آپس میں ملتے ہیں بے کو دیکھیں آپ یہ دیکھیں بے کی اکثر آدھی شکل استعمال ہوتی ہیں لیکن جب بے سین کے ساتھ ملے گا تو یاد رکھئے کہ یہ شکل میں آئے گا اس چیز کو بہت اہم سمجھنا ہے آپ نے بے کو ایسے ہی ملانا ہے جیم اپنی آدھی شکل اور سین کی پوری شکل کے ساتھ ملتے ہیں اس ساری چیز میں ایک چیز سمجھ آئی ہے کہ سین چاہے مل کر استعمال ہو اور سین چاہے مل کر استعمال ہو اسی فارم میں آئے گا جیسے وہ ہے صرف اس کے ساتھ حرف یا ملے گا یا نہیں ملے گا یا ملے گا اور جب ملے گا تو وہ آدھی شکل میں کیسے ہوگا جیسے بے آدھی شکل میں کیسے ہے جیم آدھی شکل میں کیسے ہے کتاب پر درج معلومات کو آپ نے اپنی کتاب پر ریڈ اور گرین پین کے ساتھ تحریر کرنا ہے نیچے وٹس ایپ نمبر درج ہے وٹس ایپ نمبر اس دیئے ہے کہ پلیز اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں اور اپنا ہومورک بھی بھیج سکتے ہیں ہم ہیں پیج نمبر 24 پر 24 نمبر صفحہ ہے ظاہر اور باطن ہوتا ہے پاکستانی قومیت کو انسان سے عام سے اور گلاب کے پھول سے تشبیح دی گئی ہے کہ جیسے گلاب انسان کا جسم ہوتا ہے روح بھی ہوتی ہے عام کی شکل بھی ہوتی ہے لیکن ذائقہ بھی ہوتا ہے گلاب کا شکل اور رنگ بھی ہوتی ہے لیکن خوشپی بھی ہوتی ہے یہ سب چیزیں مل کر ہی انسان عام اور گلاب بناتے ہیں اسی طرح پاکستانی قومیت میں یہ ظاہر ہے اور یہ باطن ہے اسطان باطن ہے ملک ظاہر ہے یہ دونوں مل کر پاکستانی قومیت بناتے ہیں کسی ایک چیز سے پاکستانی قومیت نہیں بن جائے گی یہ چیپیس طرح لگا کر آپ اپنی کتاب میں اس کو ایسے فول بھی کر سکتے ہیں تاکہ باقی معلومات نظر آنی چاہیے اس تشبیح سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی روح اب آپ کو بھی پتہ ہے روح کیا ہے اسطان یعنی اس کا تخیل اس کے اندر باطن کی چیز تب ہی زندہ رہ سکتا ہے اگر ہم اسطان کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تب ہی زندہ رہ سکتا ہے یعنی اسطان کیسے زندہ رہے گا جب روح کے ساتھ بدن کی بھی حفاظت کی جائے گی روح اسطان ہے بدن پاکستان ہے پاکستان کی بھی حفاظت کی جائے گی اب اسکولٹ کر لیں اس طرح اس کا بدن بھی صحیح معنوں میں ایک زندہ ہستی رہ سکتا ہے لیکن اب آپ وطن کو زندہ ہستی یعنی زندہ ملک بنانا چاہتے ہیں وہ کیسے رہے گا جب اس کی اندر کی روح یعنی اسلام اور اقائد سالم اور برقرار رہیں گے مکمل حالت میں موجود رہیں گے میرا حال ہے بہت آسان ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح پاکستانی قومیت کے مرکزی عقیدے یعنی پہلی چیز باطن مرکزی عقیدے یعنی اسلامی تخیل کو آپ ہمیشہ کیا کریں گے محکم بنائیں گے مضبوط بنائیں گے اور محفوظ رکھیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے ایک چیز ہو گیا نا باطن کی حفاظت کی اسی طرح اس تخیل کو اسلام کو اس کے جغرافیائی تخیل سے وطن کے ساتھ وابستہ رکھنا بھی لازمی ہے جوڑ کر رکھیں گے دونوں چیزوں کو اس لحاظ سے پاکستانی قومیت کا دوسرا بڑا انصر وطن یا وطنیت ہے پاکستانی قومیت کا جو دوسرا انصر ہوگا وہ وطن اور وطنیت یاد رکھیں کہ بہت بہت اہم ایم سی کیو ہے کیا یہ تو لکھا ہوا ہے کہ بڑا انصر وطن اور وطنیت ہے یہ دیکھیں پہلا بڑا انصر کون سا ہے پہلا کون سا ہے تو پہلا ہے اسلام اس منزل پر پہنچ کر دو سوال ہمارے سامنے آتے ہیں لوگ اکثر دو سوال پوچھتے ہیں کون سے جو بعض اوقات بڑے پریشان لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں ایک سوال تو یہ ہے کہ جب اسلام میں جیسا کہ اقبال نے کہا ہے اب یہ پہلے آپ اقبال کا نظریہ سمجھ دیں اقبال کا پہلے نظریہ تھا کہ پوری دنیا کے مسلمان اگر متحد ہو جائیں تو پوری دنیا ہمارا وطن بن جائے گی پھر چھوٹے چھوٹے وطن حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ایکسکیوز می دوبارہ سنیں اقبال نے یہ کہا تھا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے اور پوری دنیا پر ہماری حکومت ہو جائے پوری دنیا کو ہم اپنا ملک بنا لیتے ہیں اور پھر چھوٹے چھوٹے وطن حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی اس سے ثابت ہوا کہ لوگوں نے یہ کنکلوٹ کیا کہ اقبال تو پاکستان کے حلاف ہیں ایک سوال تو یہ ہے کہ جب اسلام میں جیسا کہ اقبال نے کہا ہے وطن پرستی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا وطن پرستی یعنی پاکستان بنانا پاکستان کی حفاظت کرنا اس کو اقبال کی نظر میں اچھا نہیں کہا گیا یہ سوال ہے تو پھر قومیت کے جغرافیائی تخیل کو تو پھر کسی قوم کو یعنی پاکستانی قوم جب بن رہی ہے تو اس میں یہ جو ہم نے وطن بنا لی ہے اس کو ہم اسلامی تخیل کے ساتھ کس طرح اپنا سکتے ہیں ہم کیسے وطن کو ظاہر کو اسلام کے ساتھ ملا سکتے ہیں اسلام نے اور اقبال نے تو خود کہہ دیا یہ غلط فیمی ہے نا کہ اقبال نے بھی کہہ دیا اسلام نے بھی کہہ دیا کہ پوری دنیا کو وطن بنائیں چھوٹے چھوٹے وطن کی ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ جو پاکستان آپ بنا رہے ہیں وطن اس کو اسلام کے ساتھ کیسے ملائیں گے یہ تو ایک دوسرے کی ضد ہو گئے اپنا سکتے ہیں یہ ایک سوال ہے سوال ہے جواب میں نہیں دے رہا جواب آگے آپ کو مضمون میں مل جائے گا دوسرا سوال دوسرا شوشہ یہ چھوڑا جاتا ہے ایک اور فضول سوال شوشہ فضول سوال ہے چھوڑا جاتا ہے کہ جب پاکستانی قومیت کا مرکزی عقیدہ اسلام ہے اب ہم نے مان لیا کہ یہ پاکستانی قومیت ہے اور پاکستانی قومیت میں جو سب سے اہم سب سے بنیادی اسلام ہے یہ بھی مان لیا اب جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک چیز کیا ہے ایک چیز ہے اسلام اور دوسری چیز کیا ہے وطن ہے تو یہ دونوں مل کر کیا بنا رہے ہیں پاکستانی قومیت تو پاکستانی قومیت میں مرکزی چیز کیا ہو گئی اسلام ہو گیا اب سوال کی طرح آتی ہے سوال کیا ہے کہ جب ہم پاکستانی قومیت میں مرکزی چیز اسلام ہے میں آپ کو پہلے لے کر جاتا ہوں تو اس سے ثابت ہوا کہ مرکزی جو چیز ہے وہ تو مسلمانوں کے لیے لیکن ملک میں سکھ بھی رہ رہے ہیں پاکستان میں ہے نا ملک میں عیسائی بھی رہ رہے ہیں ملک میں کچھ ہندو بھی رہ رہے ہیں اور دیگر مذاہب والے بھی رہ رہے ہیں دیگر مذاہب والے اب مسلمانوں کا تو مرکزی عقیدہ اسلام ہو گیا یہ لوگ بھی پاکستان میں رہ رہے ہیں نا یہ بھی تو اس وطن میں رہ رہے ہیں ان کا بھی کیا اس سے کوئی تعلق ہونا چاہیے یا ہوگا اب یہ سوال پوچھا جا رہا ہے یہ کوسچن ہے دیکھیں اس سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ پاکستانی قومیت کا مرکزی عقیدہ اسلام ہے اور اس قومیت کے محرک اس کو شروع کرنے والے مسلمان ہی ہیں تو اس صورت میں غیر مستمعوں پاکستان میں سکھ بھی رہ رہے ہیں عیسائی بھی رہ رہے ہیں ہندو بھی آباد ہیں اور چند دیگر مذاہب والے بھی رہ رہے ہیں تو رہنے میں رہتے ہیں اور اس میں ایک وفادار شہری نمبر ایک وہ رہیں گے کیوں ان کو نہیں رہنا چاہیے پھر نمبر دو وہ وفادار شہری کیسے بنیں گے وفادار شہری کیسے بنیں گے اور کی مجبوری کیوں ان پر کیوں یہ مجبوری رکھی گئے کہ وہ بھی پاکستان کے وفادار بنیں گے جبکہ یہ ملک پاکستانیوں کا ہے اور وہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے مصنف کہتے ہیں میرے خیال میں یہ دونوں سوال جتنے پریشان کن ہیں ایک تو پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں سب کو پہلی خوبی اس کی یہ ہے اور دوسرے کہیں گمراہ کن ہیں یہ ہمیں ہماری منزل سے دور کر دیتے ہیں گمراہ کن بھی ہے ہمارے راستے سے دور کر رہے ہیں یہ تو معلوم ہے کہ ہر زندہ قومیت میں جب آپ کسی قوم کو زندہ قوم کہیں گے تو اس میں جغرافیہ کو بنیادی اہمیت حاصل ہونی شایئی اب یہ دیکھیں بیٹا یہاں پر اب دوبارہ اس چیز کی طرف بڑھتے ہیں یہ دیکھیں پاکستانی قومیت میں مرکزی چیز اسلام ہے ایم سی کیو کے لحاظ سے نا اب جو چیز انہوں نے بتائی ہے وہ ہے زندہ قومیت میں کہتے ہیں زندہ قومیت میں مرکزی چیز کیا ہوگی وطن ہوگا یہ قومیت اگر زندہ ہے تو اس کا پتہ اس کے وطن سے چلے گا کہ وطن ہے بدن ہے یا نہیں ہے اس میں دوسرے نمبر پر پہ اسلام یا اس کا قید آئے گا زندہ قوم اگر آپ کسی قوم کو زندہ کہیں گے آپ دیکھیں انسان انسان کا کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا بدن بھی ہے اور اس کی روح دونوں موجود ہیں جب وہ نہیں زندہ انسان کا جب اس کا بدن سلامت ہوگا روح تو اندر ہے اس کی نا بدن سلامت ہوگا تو تب آپ کہہ سکیں گے کہ وہ زندہ انسان ہے اسی طرح زندہ قومیت میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ وطن ہے یہ دیکھیں دوبارہ یہاں پہ آتے ہیں قومیت میں اگر زندہ کو ہٹائیں قومیت میں مذہب کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے لیکن یہ کیا پوچھا گیا ہے یہ زندہ قومیت ہے زندہ قومیت قوم کو زندہ قوم تب کہیں گے جب اس کا وطن سلامت ہوگا اب اس کی مثال کے میں نے بتایا دیکھیں افغانستان کشمیر فلسطین یہ وہ لوگ ہیں جن میں اسلام تو موجود ہے نا سرادل سمجھ رہے ہیں آپ نا لیکن ان کی کیا چیز سلامت نہیں ہے ان کا جغرافیہ ان کا ملک سلامت نہیں ہے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زندہ قوم ہے آپ پاکستان کو زندہ قوم کیوں کہتے ہیں اس لیے زندہ کہتے ہیں کہ اس کا جغرافیہ کیا ہے وہ محفوظ ہے وہ سلامت ہے جغرافیہ محفوظ اور سلامت ہے تو آپ اس کو زندہ قوم کہہ سکتے ہیں دیکھیں اسلام مکمل طور پر ان ملکوں میں پایا جاتا ہے لیکن یہ زندہ قوم نہیں ہے بلکہ یوں کہیے کہ اس میں قومیت کا اولین ظاہری نشان ظاہر ہے قومیت کا ظاہری نظر آنے والا نشان یہ دیکھیں دوبارہ اولین کہہ دیا بہت مشکل میں پڑ جائیں گے جب آپ اس کو سمجھیں گے نہیں غور طلب ہے یہ اگر قومیت کا اولین نشان آپ سے پوچھتیا دیکھیں درہ قومیت کا اولین نشان تو قومیت کا اولین نشان آپ کا جواب اسلام ہوگا یہ صحیح ہے یہ درست جواب ہے لیکن دیکھیں قومیت کا غور طلب کیوں ہے اولین کیا پوچھے ظاہری نشان اب آپ مجھے بتائیں ظاہر کیا اسلام ظاہر ہو رہے ظاہری نشان تو پھر کیا ہے وطن ہے نا اس ایم سی کیو کو اور اس کوسچن کو دونوں کے فرق کو سمجھے بچے قومیت کا اولین نشان اولین نشان یقین ہے اسلام ہے پاکستانی قومیت کا اولین نشان اسلام پہلے تھا تو تب ہم نے وطن حاصل کیا سرادل آپ سمجھ رہے ہیں اسلام پہلے تھا اولین نشان تھا اس کے لئے ہم نے پاکستان حاصل کیا ہے لیکن قومیت کا اولین اس چیز کی وجہ سے سوال کا جواب مختلف ہو گیا نظر آنے والی چیز وطن ہے پیر ہو گیا بیٹا قومیت کا اولین دیکھیں یہاں پر دیکھیں قومیت کا اولین ظاہری نشان کیا ہے اس کا جغرافیہ ہوتا ہے وطن ہی ہوتا ہے یہ لوگوں کے پہلے سوال کا جواب ہے کہ وطن کیوں ہے وطن استیعے کے ظاہری نشان وطن ہوتا ہے اگرچہ اس کا محرک اس کا اصل محرک اس کا اندرونی عقیدہ ہوتا ہے ہاں اس کو شروع کرنے والا اس کا اندرونی عقیدہ تھا فلسفہ یا نظریہ تھا مگر کوئی قوم صحیح معنوں میں تب ہی قوم بنتی ہے جب اس کی جغرافیہی حدیں بھی موجود ہوں جب اس کا وطن محفوظ ہو حدود محفوظ ہو تو تب اس کو وطن کہیں گے اسلام کا مرکزی جغرافیہ یہاں یہ بھی کہہ وہ پہلے سوال کا دوبارہ میں دوہراتا ہوں ساتھ ساتھ کے کیوں ذکر کیا گیا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا کو آپ ایک وطن بنا لیں اور اس میں مرکزی ملک مرکزی ملک سعودی عرب ہوگا سب مسلمانوں کا مشترک وطن عرب ہوگا اور وہاں سے پوری دنیا کو ہم لیٹ کریں گے کہا ٹھیک ہے ہی تھا پر پھر لیکن جب اسلام باقی ملکوں میں پھیلا اب ظاہر ہے اسلام یورپ میں پھیل گیا اسلام ایشیا تک آ گیا اسلام افریقہ تک آ گیا اب وہ عرب کیسے ان باقی ملکوں کو کنٹرول کر سکتا ہے کیا کر سکتا ہے ایسے نہیں کر سکتا تو اس کی جغرافیہی حدیں بھی وسیع ہوتی گئیں عرب سے نکل کر اسلام دوسرے ممالک میں پھیل گیا یہ صحیح ہے کہ اسطل محرک ہر حالت میں عقیدہ ہی تھا مگر عقیدہ جغرافیہ کو اپنی لپیٹ میں لیتا گیا عقیدہ نے کیا کیا جغرافیہ کو اپنی لپیٹ میں لے دیا اسلام نے جغرافیہ میں خوب اضافہ کیا مطلب جغرافیہ زیادہ ہوتا گیا یہاں تک یہ لیکچر ہوگا یہاں سے آگے انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ لیکچر میں کروایا جائے گا امید ہے کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی